آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کی پاکستان آمد کے حوالے سے اہم پیشرفت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا کتنا بجڑ تھا اور کتنا منظور ہوا ہے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جو کولمبو میں آئی سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے کتنے میمبرز نے شرکت کی اجلاس میں کیا کیا باتیں ہوئی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھے ہیں اور اس اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا محسن نکوی صاحب کی بی سی سی آئی کے چیئرمن کے ساتھ اور اس کے علاوہ سیکٹری جنرل کے ساتھ ملاقاتیں کب ہیں اور ان ملاقاتوں میں کیا باتیں ہو نہیں ہیں پاکستان کیا پرپوزل لے کر آ رہا ہے بھارت کو منانے کے لیے بھارت کو پاکستان لانے کے لیے پاکستان کون سب پتہ پھینکنے لگا ہے یہ سب باتیں بتاؤں گا اس میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آئی سی سی کا جو اجلاس انیس جولائی سے تیس جولائی تک کولمبو میں ہوا اس اجلاس میں ایک سو آٹھ میمبرز تھے آئی سی سی کے جنہوں نے شرکت کی جس میں پاکستان کی طرف سے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی صاحب پہنچے کل روانہ ہوئے تھے کل رات کو اور آج انہوں نے آخر دن اجلاس میں شرکت کی ہے اور اس اجلاس کے جو ایجنڈے تھے انہوں نے آپ کو بتا دو جس میں جو جو ڈسکرشن ہوئی ہے اس میں آئی سی سی کے جو بورڈ میمبرز ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ آئی سی سی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ جو کہ یو ایس اے اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا گیا تھا اس کو ریویو کیا جائے گا اور اس کے ریویو کے لیے انہوں نے کمیٹی بنا دی تین رکنی کمیٹی ہے جو آئی سی سی کے ڈریکٹرز ہیں جن میں روجر ٹوس اور لوس نیڈو لوس نیڈو نام ہیں اور تیسرے عمران خواجہ صاحب جو کہ یہ ڈریکٹر ہے عمران خواجہ صاحب پاکست عمران خواجہ صاحب پاکستان بھی آ چکے ہوں میں ہے ایس اے آئی سی سی ڈریکٹر تو ان تین ڈریکٹرز کی کمیٹی بنے گی ہے اس کا ریویو کریں گے اور پھر آئی سی سی کو ریپورٹ جمع کریں گے کہ آئی سی سی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ ٹو تھاؤزن ٹوینڈی فور جو کہ یو ایس اے ویس اے ویس میں ہوا تھا اس کے بارے سے کیا ریپورٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایترہ زیادہ آتے ہیں اس کیچ کے بارے سے جو انڈیا فائ کرٹ اور چلی کرٹ ان کو بارہ مینے کا ٹائم دیا گیا ہے کیونکہ یو ایس اے کی میمبرشپ ختم ہو گئی تھی لیکن ابھی وہ اسوسی ایٹ میمبر ہیں تو یو ایس اے کرکٹ کو انہوں نے کہا کہ بارہ مینے کا ٹائم میں اپنی گورننس جو اپنا سسٹم ہے ایڈنیسٹریٹیو اس کو بلڈ اپ کرے اور پھر آپ اپنی ریجسٹرشن کریں گے جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں یو ایس اے ٹیم نے کھیلا تھا اور بڑا اچھا پر ف جو کہ پاکستان میں ہونے ہے اس کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے اور اس بجٹ منظور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بجٹ تیار کیا آئی سی سی کے چیف فنینشل آفیسر کے ساتھ مل کے جو کہ خود ایک انڈین ہے ان کے ساتھ مل کے جب ایک بجٹ تیار کیا تو اس کا مطلب تھا کہ تب ڈیسائیڈ ہو چکا ہوگا ہے کہ پورا ٹورنمنٹ کہاں پہ ہونے ہے تو ابھی تک کوئی ایسی اطلال نہیں کہ بھارت جو ہے پاکستان نہیں آرہ اگر بھارت پاک پاکستان نہیں آتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ذراہ سے خبریں ہیں کہ بجٹ میں اضافی بجٹ کی بات کی گئی لیکن ابھی صرف اتنی خبر آئی ہے کہ بجٹ منظور کر لیا گیا ہے چیمپیون ٹرافی ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور کا پاکستان میں چیمپیون ٹرافی ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں پنڈی کرکٹ سٹیٹیم کی خبر بتا دوں تو جو کہ سکور بورٹ سکرین ہوتی ہے اس کو تبدیل کیا جارہا ہے اور اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہا پھینک دیا ہے بلکہ پھینکنے جا رہا ہے انڈیا کے سامنے کہ انڈیا کو پاکستان ہر حال ملے جگہ پاکستان نے انڈیا کو ایک نیوٹرل وینیو پہ سیرز آفر کر دیا ہے مطلب کرنے جا رہا ہے ایک پلان تیار ہو گیا ہے کہ پاکستان گرکٹ بورٹ چاہتا ہے کہ بی سی سی آئی کے ساتھ ایک نیوٹرل وینیو پہ سیرز آفٹ جاتے ہیں دوہزار بارہ تیرہ کے بعد جو ہے پاکستان اور انڈیا کی کوئی سیرز نہیں یا اب تک آئی سی سی کے ا کیمٹس کھیلتے رہے ہیں یا ایشین کرکٹ کاؤنسل کیمٹس میں پاکستان اور بھارت میں شاملتے ہیں بارہ سال سے پاکستان انڈیا کا کوئی ایسا میچ نہیں ہوا جو سیریز ہو بھائی لیٹرل سیریز جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوئی تو پاکستان انڈیا کو اس طرح سے منانے کی کوشش کرنے لگا ہے جس پہ آسٹریلیا اور انگلیٹ نے حامی بھری ہے کہ وہ اپنے گراؤنٹ دیں گے پاکستان انڈیا کو ان کے میچز کروانے کے لیے تو اس طرح سے پاکستان انڈیا کو منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید اس طرح سے انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ تھوڑا سا میلٹ ہو جائے کیونکہ یہ فیصلہ انڈیا گورنمنٹ نے کرنا بھی جو بیان آتے ہیں جو بی سی سی آئی کے مطابق ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے کہ انڈیا ٹیم پاکستان نہیں جا رہی ہے ایسی کوئی خبر نہیں ہے ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے ابھی تک کے مطابق انڈیا ٹیم جا رہی ہے اور ہر حال اور افغانستان کے اوالے سے بھی جو خبریں آنی تھی کہ افغانستان ٹیم جو ہے پاکستان کے دوران نہیں کرے گی تو افغانستان ٹیم کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے اور نہ یہ افغانستان ٹیم جو ہے یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نیوٹرل مینلو پر محجز کھل لوں گی تو پاکستان ان کو بہت سادہ لفاظ میں گودھ بائے کہے گا اس لئے خبر یہ ہے کہ افغانستان ٹیم ہر حال میں کہ انڈیا کے علاوہ بھی کسی ٹیم کو بھی اتراز نہیں بلکہ انڈیا کو بھی اتراز نہیں تو انڈین میڈیا کہتا ہے انڈین گرکٹ بورٹ تو کچھ نہیں کہتا تو یہ تھی اب تک کی تعداد صورتحال پاکستان اور انڈیا کا چیمپین ٹرافک کے جو میچ ہے ہم سب کو انتظار ہے اور وہ لاہور میں ہو تو بہت مزید کی بات ہوگی